رازمین صدر علوی نے اپنے سیکٹری کو وقار احمد کو فارق کر دیا ہے اسٹالشمنٹ ڈیویزن کے حوالے ان کے سرویسز کر دی اور اب سے کچھ تیر پہلے وقار صاحب نے جو صدر کے ٹویٹ کے جواب میں جو ایک تحریر کی وہ ہمارے سامنے ہیں اس کے اندروں نے بتایا جی کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ یہ دو بل جو ہیں موبائلہ طور پر میں نے آگے پیچھے کر دیئے میں نے آگے پیچھے نہیں کیا میرے پاس فائل آئی تھی میں نے نوٹ کے ساتھ کسی جناب دس دن کے اندر آپ نے اس کے اوپر یا ایسینڈ دینی ہے یا پارلیمنٹ کو واپس بھیجنا ہے یہ نوٹ یہ ہے یہ ڈائری نمبر یہ ہے آپ نے اس کے اوپر پوچھنے کیا دونوں بلز کی یہ کیفیت ہے ان کے بیان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دونوں فائلز ابھی بھی صدر صاحب کے آفس میں موجود ہیں صدر صاحب نے یہ کہا ہے کہ پس ان کو رکھ دو اس کو آگے موب نہیں کرو تو یہ کہنا کہ ان کے سٹاف نے ان معاملات کو آگے پیچھے کیا ہے یہ بلکل بھی درست نہیں ہے اور پبلک میں اور میڈیا میں پاکار صاحب کا خدشہ یقین درست ہے یہ امیج جاتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ دون امری کی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب اس قسم کے الزام لگ جائے تو صرف فرد کی نہیں بلکہ اس کے سارے خندان کی جو ٹرولنگ ہوتی ہے اس کا تو آپ حساب دے ہی نہیں سکتے یہ صدر مملکت کے آفس کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے سپہ سالار سپریم کمانڈر آف دی آرن فورسز کا معاملہ ہے یہ سمبل آف ایڈریشن کا معاملہ ہے صدر الوی کا معاملہ نہیں ان کے آفس کا معاملہ ہے ان کے آفس میں بیٹھ کے الوی صاحب یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے ہمارے پاس جمال شاہ صاحب موجود ہے نگران وفاقی وزیر برائے ثقافت و قومی ورسا ان کا بہت شکریہ انہوں نے جوائن کیا زائد خان صاحب عوامی ن راہین صاحب ہیں رکن پی ٹی آئی کور کمیٹی وکیل آپ کا بہت شکریہ اور مسادق ملک صاحب مسلم علی نواز کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ سٹارٹنگ ویڈیو مسادق اب یہ جو وقار صاحب کی طرف سے آ گیا ایک ڈاکومنٹ جو اب ہمارے ہاتھ میں ہے جس میں وہ کلیرلی کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو فائل آگے بھیجوا دی تھی اب his word against the president's tweet اس کا resolution کیا ہوگا پہلے اس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں پھر بات کو چلاتے ہیں میں نے کہا آپ کا پروگرام شروع ہو رہا ہے تو کسی پروباکٹیو بات سے کرتا ہوں میرے دوست ساندھے بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑی سپارنگ ہو جائے دیکھیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ صدر پاکستان نے اور میں بڑی معدبانہ یہ بات کرنے لگا ہوں انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے آئین بڑی واضح شکل میں ان کو یہ حق ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی بل کو ریجیکٹ کر سکیں آئین ان کو صرف دو حقوق دیتا ہے یا تو وہ اس کی تائید کر دیں یعنی اسے مان لیں اس کو قانون بنا دیں یا اسیمبلی کے پاس واپس بھیج دیں آئین ان کو کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں کہتا کہ سمن بکمن امیون کہ نہ تو میں اس کو پر لکھوں گا کہ میں اس کو واپس بھیجتا ہوں اور اس بنیاد پہ بھیجتا ہوں اس کی بنیاد بھی لکھنا ضروری ہے اور نہ میں اس کو کہتا ہوں کہ ہاں اس کی تائید کرتا ہوں اس کو ایسنٹ دیتا ہوں اور اس کو ملک کا قانون بناتا ہوں اگر آپ یہ بات مان لیں کہ انہوں نے ایسا کیا ہے جو انہوں نے کیا وہ خود سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا میں نے نہیں لکھا فائل پہ کچھ نہیں لکھا فائل خالی پڑی ہے یہ میں آپ کو حتمی طور پہ بتا رہا ہوں کہ فائل کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا اور ایک اور بات میں حتمی طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سولہ سترہ جو انہوں نے قوانین جن پہ انہوں نے اعتراض لگایا ہے ہر جگہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے ایسا نہیں کہ کہیں بھی نہیں لکھا ہر جگہ پہ لکھا ہے کہ یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یا میں پورا بل واپس کر رہا ہوں یا اس کے اندر یہ ترامیم مانگ رہا ہوں تو انہوں نے دو بل اپنے رکھ دیئے میز پر اور کہا کہ میں پوری پارلیمان کی جو آئین سازی کی اور قانون سازی کی طاقت ہے اس کو پامال کرتا ہوں یعنی اگر وہ چاہیں اگر یہ بات جو میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو آگے بڑھائیں تو پانچ سال تک صدر اگر ہر آنے والے بل پہ نہ ہاں کرے نہ نہ کرے نہ واپس کرے اور نہ اسینڈ کرے تو پورے ملک کی آئین سازی اور قانون سازی جو ہے وہ پیرلائز ہو جاتی یہ صدر صاحب نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین کو پامال کیا ہے اور اگر کوئی چاہے پارلیمان تو ان کا مواخذہ کر سکتی ہے تو شاہین صاحب یہ جو اب ان کے سیکٹری کی طرف سے جواب آ گیا ہے انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے این اٹیپیکل پروفیشنل بیورکیٹک ویئے میں نوٹ کو پڑھ رہا تھا انہوں نے بتایا جی کہ ڈائری نمبر کون سا ہے میں نے نوٹ کیا لکھا ہے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے کیا ہے اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ذرا اس کا جواب دیجئے گا تو اگر پریزیڈنٹ صاحب کی بات مان لی جائے اور اس بل کو یا ان بلز کو مولک رکھا جائے تو پریزیڈنٹ صاحب ٹیکنیکلی لیجسلیشن ہونے ہی نہیں دے سکتے وہ تو پھر مولک ہی رکھیں گا اس کو نہیں دو باتیں ہیں ایک دیکھیں آرٹیکل سیونٹی فائی ون ہے آرٹیکل سیونٹی فائی ون ہے آرٹیکل سیونٹی فائی ون میں فرض کر لیتے ہیں جو فرما رہے ہیں نا کہ پانچ سال کے لیے رکھے رکھا اس کا طریقہ ہے مثلا کوئی ایگزیکٹیو آرڈر کے لیے اپروول لینی ہے فائی ونیسٹر کو ایک دفعہ ری کانسیڈریشن کے لیے پندرہ دن میں بھیج سکتے نہیں بل کی بات کی جائے بل کی بات کی دونوں میں فرق ہوگا ایک ایگزیکٹیو آرڈر ہے ایک بل کی بات ہے بل کیلیے دس دن ہے ایگزیکٹیو آرڈر کے لیے پندرہ دن ہے یہی بات ہے نا اور ایگزیکٹیو آرڈر جو ہے پرائیم نیسٹر کے بہار پہ کوئی بھیج سکتا ہے بل پرائیم نیسٹر کے سائن سے جائے گا یہ بھی لکھا ہوئے یہ بھی لکھا ہوئے ازد سوال یہ ہے اگر صدر کہتا ہے کہ میں نہیں بھیجتا واپس اور نہیں دیتا ہاں بھی نہیں کرتا پھر کیا ہوگا دیکھیں مجھے درہ تھوڑا ساں اس کو واضح کرنا دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے پاس جو اس کی ٹویٹ کے مطابق ہے وہ اس کے سٹاف نے اس کو ڈچ کیا ہے اس نے ان کو ڈیریکشن دے دی ہے دیکھیں نا ڈیریکشن دے دی ہے کہ اس کو واپس ریٹرن کر دیں کہاں دیا کہاں لکھا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ریٹرن کرنے کا کہاں لکھا ہے یہ تو اب تحقیقات ہوگی تو پتا چلے گا نا میں آپ کو بتا ہوں کہ فائل میں سترہ کو بھی کہا رولز آف کرنے والا ہے نوٹ کرنے والا ہے پرنسپل سیکری ٹو پریزیڈنٹ کرے گا نا یہ جو رولز آف بزنس ہے اس کا رول 11 اے ہے جو حکم دے گا پریزیڈنٹ دے آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قانون کی فائل کی اوپر سیکری ٹو دا پریزیڈنٹ لکھے گا پریزیڈنٹ نہیں لکھے گا لکھ سکتا ہے لکھ سکتا ہے پریزیڈنٹ رہی بھیج رہا ہوں سنیے سنیے پریزیڈنٹ کے سائے ہوتے ہیں جب کوئی فائل واپس نہیں آتی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دوبارہ لیٹر لکھا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پاس فائل نہیں آئی لیکن وہ سیمٹی فائیو ٹو اٹھ سی کرتا ہے وہ سیمٹی فائی ون نہیں ملتا آپ مجھے پریزیڈی آئی کا مسئلہ سمجھ آئی ہے ایک مجھے بات بات کمال ہے کانسٹیٹوشن انہوں نے مجھے پریزیڈی پر بلوک کیا ہوئے خان خان کو جو کانویکٹ ہے جیل کے اندر بیٹن کو ابھی فالو کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں صدر نہیں ہے دیکھیں اطلب بھائی دیکھیں دیکھیں اس کے سٹاپ آفیسر نے یا اس نے یا سکٹری نے کسی نے بھی کیا زموار کون ہے اس حاپس کا ہیڈ کون ہے اگر بہتر جانتے ہیں اور یہ سمجھے کہ یہ جو باس بن گئی نا اس وقت ابھی سب چیزیں اسی پہ لگی ہوئے آپ کا سٹاک ایکچینج بیٹھ رہا ہے آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے یعنی ہمیشہ کیلئے جب سے یہ حکومت آئی تھی اس نے ایک ایسے پیزا قائم کی اس ملک میں کہ روز کوئی چیز سے آتا ہے جسے ملک کو نقصان ہو رہا ہے ہم تو آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن نقصان کس کا کو رہا ہے ملک کا ہو رہا ہے اور عوام کا ہو رہا ہے اب آپ مجھے بتا دے پریزیڈنٹ صاحب اگر اتنا ہے تو اتنا جورت کرے نا ایک مہینہ رہتا ہے نا استفادے دے اور کمیشن بنا دے وہ انکوائری کرے اگر ان کے سٹاب جی وہاں رہے ان کو سجا ملے اگر صدر جی وہاں رہے تو صدر کو ملنے چاہیے اس نے تو ہیو کا کام کیا ایک بنیادی حقوق کے خلافرزی میں اس نے غدداری کیے اس نے غدداری کیے زائد زائد پارلیمنٹ نے رپرس ٹیم کے طور پر بنیادی حقوق کی خلافرزی میں وہ قانون پر آتے گا دیکھیں جب چاہے آپ کسی کو بھی اٹھا لیں آپ وہ مجھے پرنکل ورکر کو میں آپ سے اگری ہوں ہر ایک چیز پہ آپ سپریم کو جاتے ہیں ہر ایک چیز پہ آپ رولز پہ گئیں اب بھی چاہیں گے اس لکے چلے جاتے ہیں اس دن کی نگرانی میں اس کے رہے ہیں کہ دھوکہ بھی ہوا ہے تو انسٹیڈ اف ٹویٹنگ پریس کانفرنس بلا لیتے اور ساری چیزیں سامنے کر دیتے اور وہ آپ ساتھ سامنے کر دیتے لیکن ہیوگ ساتھ دیتے میں پریزید تنوی صاحب بڑے انٹرسٹنگ انسان ہے وہ ایسے کہ 2019 میں میں نے ایک اسلامبال آٹ فیسٹیول کیا تھا ڈی جی پی این سی اے جب میرا عوضہ ختم ہوا اس کے بعد یہ فیسٹیول ہوا اور سامنے کر دیتے ہیں وہ ایک بڑے انسانی کر دیتے ہیں ہم نے کسی طرح سے کر لیا وہ ایسے پی این سی اے جس کا میں ڈی جی گزر چکا تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے پریزیدنٹ علوی کو بلایا تو وہ آئیے وہ ایناگلیٹڈ فیسٹیول اور پھر جب فیسٹیول کنکلیشن ہوئی تو انہوں نے سارے آٹسٹ جو باہر کے تھے دو سو ستر اور پاکستانی تین سو کے قریب سب کو اہمان صدر بلایا اور چائے پلائی یہ بڑے انٹرسنگ انسان ہے